بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے لیے میں بات کریں گے اور یہاں مقبول جان صاحب کی جو کل رات جین این کے اوپر لائی پرابرام میں بات چکہ رہتے عمران خان کے حوالے سے بھی اور تحریک الوائق پاکستان کے حوالے سے بھی اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے اب اس کی تصدیق یا تردید وہ تحریک الوائق پاکستان کی قیادت ہی کر سکتی ہے کیا واقعی اور یہاں مقبول جان صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا وہ اپنے اندر جو اس وقت ان کے بھراس بھری ہوئی ہے تحریک الوائق پاکستان کے حوالے سے یا وہ نکال رہے ہیں اور یہاں مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے علم ہوا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسہ کر رہی ہیں تو کالہ ہی تحریک الوائق پاکستان نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں سے اشارہ ملے لیکن اولیہ مقبول جان صاحب کو علم ہونا چاہیے کہ تحریک الوائق پاکستان کو کہیں سے اشارہ نہیں بلکہ تحریک الوائق پاکستان ایک منت پہلے ہی یہاں پر جلسہ کرنے کے لئے تیار ہوئی لیکن اس کو اجازت نہیں ملی اب آتے ہیں جو اولیہ مقبول جان صاحب نے الزامات لگائے نمبر ون انہوں نے الزام لگایا کہ تحریک الوائق پاکستان نے جب یہ لانگ مارچ کیا اور یہ لانگ مارچ وزیر آباد تک انہوں نے کہا کہ جس رات یعنی جس رات ان لوگوں نے حتمی فیصلے کہا کہ صبح ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ ادا کرنے کے بعد یہاں سے لانگ مارچ کے لئے نکلیں گے تو اسی رات میں بھی موجود تھا اور جو ہمارے وزیر قانون راجہ پشارہ وہ بھی موجود تھے ہمارا پہلا راؤنڈ ہوا اور اس راؤنڈ میں میں نے عمران خان سے بات کی اور عمران خان بھی ایکری ہو گئی کہ دیکھیں میں تحریک الوائق پاکستان کے اوپر جو بین لگا ہے اس کو اٹھا رہا ہوں نمبر دو جتنے بھی لوگوں کے اوپر فوج شیڈول ہیں وہ بھی میں ختم کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہماری بات ڈان ہوگی سب کچھ ہو گیا لیکن تحریک الوائق پاکستان کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے لانگ مارچ کر میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے لانگ مارچ کر دیا یہ وقت مقبول جان صاحب نے کہا کہ ان کا اشارہ کس جانب تھا ان کا اشارہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا اور میں مذاکرات کروا چکا تھا اور ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور اس مذاکرات سے ہٹ گئے اور یہ پھر چل پڑے جب میں نے حکومت سے بات کی تو حکومت نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو کچھل کر آگئے اب انہیں مقبول جان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک الوائق پاکستان کو کہیں اور سے چلے جا رہے ہیں اور یہ جس جانب چل پڑے ہیں اب یہ تباہی کے دیانے پر کھڑے ہیں ان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ انہوں نے بھڑاس نکالیا اور علامہ سعاد حسین غزی صاحب وار اور تحریک الوائق پاکستان کے اوپر خوب گرجے پس ہیں یہ تھی اہم ترمیوز جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں اپنا خیار کے گھر مجھے دوم اجاد رکھئے گا اللہ حافظ